ہیلو ایوریون چپٹر کے سٹارٹنگ میں پویزن ولف آفیس کا سین دکھایا جاتا ہے پھر وہاں پر لین ینگ آ کر بولتا ہے بردر ولف میں نے اپنی ساری باتوں کا خیال رکھا ہے تم نے کیا کیا ہے تو ولف بولتا ہے بردر یہ تو بہت ایزی ہے جب بھی وانگ یون اور اس کا بیٹا میرے بارے میں باتے کریں گے تو یہ بہت اچھا رہے گا لین ینگ پوچھتا ہے یہ سب کہنے سے تمہارا مطلب کیا ہے تو ولف بولتا ہے میں تم پر درست کرتا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم جو بھی کروگے وہ صحیح کروگے لیکن پھر بھی مجھے تمہیں بلی کا بکرا بنانا پڑے گا پہلی نظر میں تو مجھے وہ ایک اچھا انسان لگ رہا تھا لیکن کسے پتا ہوگا کہ وہ گیمبلین میں اڈکٹیڈ ہو سکتا ہے اور ابھی تو وہ اتنے بڑے کرز میں ڈوب چکا ہے میں نے تو اسے ایک چانس بھی دیا تھا اور اسے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے جو چاہیے وہ اگر وہ مجھے دے دے گا تو میں اس کی وائف کو اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گا تو لین ینگ گہری ساس لے کر بولتا ہے پھر تو ان کا بھگوان کو ہی خیال رکھنے دو برادر ولف ولف بولتا ہے ایسا بولنے کی ٹرائے ضرور کروں گا لیکن وہ ایسا تھا کہ وہ کسی بھی چیز کو چوز کرتا تھا وہ چیز دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی تھی کی پلیس پر کب جا رہے ہو میں ایسا چاہتا ہوں کہ تم جب بھی وہاں پر جاؤ تو شویو کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ولف بولتا ہے شویو تم اسی لڑکی کی بات کر رہے ہو نا جسے تم ابھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہو رائٹ تم شویو کی بات کر رہے ہو وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی الگ لگتی ہے اس کے پاس ایویل فیلنگز ہے اسے دیکھنے سے ہی مجھے در لگنے لگ جاتا ہے جب بھی وہ اوپر دیکھ رہی ہوگی تو پکہ ایویل بن جاتی ہوگی تم نے اسے اپنے ہاتھوں میں کیسے لے لیا تو لینینگ بولتا ہے تم جتنا ایویل اسے سمجھ رہے ہو وہ اتنی ایویل نہیں ہے میں ابھی تمہیں ساری دیٹیلز نہیں دے سکتا بس اسے اپنے ساتھ لے کر جانے کے بارے میں یاد رکھنا اور اگر وہ بھاگ جائے یا پھر اور کچھ گلت کرے تو اسے پنیس بھی کر سکتے ہو پھر وہ روم نمبر 601 کے پاس آتا ہے اور دروازہ کھولنے سے پتا چلتا ہے کہ انڈر سویو ہوتی ہے سویو اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور بولتی ہے لینینگ تم آ گئے تو لینینگ بولتا ہے ہاں میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تم کیا کر رہی ہو اور پھر یہ دیکھ کر میں بعد میں گھر چلا جاؤں گا تو سویو اس کا ہاتھ پکر کر اسے انڈر کی اور کھیچ لیتی ہے اور دروازہ زور سے بند کر دیتی ہے اور لینینگ اسے بولتی ہے آج رات کے لیے گھر نہیں جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا لینینگ بولتا ہے گھر نہیں جاؤں کیوں تو سویو لینینگ کو دیکھتی ہے پھر اسے بیڈ پر گھرے دیتی ہے اور پھر اسے کس کر دیتی ہے پھر کسنگ سین ختم ہوتا ہے اور سویو لینینگ کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو لینینگ اسے بولتا ہے یہ تم کیا کر رہی ہو شویو بولتی ہے اب وہ ٹائم آ گیا ہے جو میں چاہتی ہوں پھر دوسرے دن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پرلین ینگ اور شویو ایک بیڈ پر سو رہے ہوتے ہیں پھرلین ینگ کی آنکھیں کھلتی ہے اور وہ شویو کی اور گمتا ہے تو اسے شویو کے فور ہیڈ پر پنک ڈاٹ دکھائی دیتا ہے اور وہ سوچتا ہے یہ پنک ڈاٹ پھر سے دکھائی دیا پھرلین لیلے ہوئی اور رین کا فیس دکھایا جاتا ہے اور سوچتا ہے وہ ان تینوں کے پاس نہیں ہے لیکن پھر شویو اور رونگ کا فیس دکھایا جاتا ہے اور سوچتا ہے یہ شویو کے فور ہیڈ پر بھی دکھائی دیا اب میرے پاس ایک اور لڑکی ہے جس کا میں خیال رکھ سکوں گا پھر سین سیفٹ ہوتا ہے ایک جگہ پر جہاں پر نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ پچھلی رات تین یو کمپنی کے سی ای او وانگ جی ٹینگ سیٹی آف میستری میں مارے گئے اس کے فادر وانگ یون اس کی کمپنی میں مارے گئے وانگ یون اور اس کا بیٹا دونوں مر گئے وہاں پر سے جا رہے لوگ بھی شوک ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کیا وانگ جی ٹینگ مر گیا ایکچولی اس کا فادر بھی مر گیا یہ کتنی اچھی بات ہے وہ لوگ وہی ڈیزرو کرتے ہیں فائنلی میرے انکل کی بیٹی کی آتما کو سانٹی ملے گی وہ اس وانگ جی ٹینگ جانور کی وجہ سے ہی ماری تھی اس کے فادر وانگ یون بھی کوئی اچھے انسن نہیں تھے میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کی کمپنی میں جو وومن تھی اس میں سے آدھی تو اس کے ساتھ رات بھی بیٹا دی تھی اس کی کمپنی اگر ایسے ہی چلتی رہتی تو کیسی ہو جاتی پھر یون رونگ کے گھر کا سینڈ دکھایا جاتا ہے جہاں پر پلیٹ گر رہی ہوتی ہے اور وہ بھی یہ نیوز سن کر یون رونگ کے ہاتھ میں سے چھٹ گئی ہوتی ہے وہ بولتی ہے وانگ جی ٹینگ مر گیا کیا یہ میرے برادر نے کیا ہوگا اوزا ورین اور اوزا واسیو یون رونگ سے پوچھتی ہے کیا وانگ جی ٹینگ سچ میں ایک خطرناک انسان تھا میں نے تو اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں سنا ہے کیا وہ دشمنوں کا ماستر ہے رونگ بولتی ہے مجھے اسے تھینکیو بولنا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے میں برادر سے مل پائی پھر ایک میٹنگ کا سینڈ دکھایا جاتا ہے جہاں پر وانگ جی ٹینگ والی نیوز ہی چل رہی ہوتی ہے ماستر جاو ٹی وی کو بند کر کے بولتے ہیں کسی نے یہ دیکھا کی وانگ جی ٹینگ کیسے مر گیا کیا کسی کو پتا ہے میٹنگ میں ایک ڈم سنناتہ ہوتا ہے ماستر جاو بولتا ہے وولف کیا تمہیں کچھ پتا ہے وولف بولتا ہے میں نے اپنے آدمیوں کو انویسٹیگیشن کے لیے بھیجا ہے اگر مجھے کوئی انفرمیشن مل جائے تو میں آپ کو انفرم کر دوں گا ماستر جاو بولتے ہیں جی ٹینگ میرا کزن ہے تمہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اپنا بیست دینا ہوگا ای سویر اگر مجھے یہ پتا چل گیا نا کہ کس نے یہ کیا ہے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں پھر میٹنگ میں سارے لوگ یہ بول کر جانے لگتے ہیں ماستر جاو سگریٹ جلا کر بولتے ہیں بلیک گن گروپ کا اب کوئی لیڈر نہیں رہا تم لوگوں کو اب لڑائی کرنی چھوڑ دینی چاہیے اب جو وہ لوگ اس کشیتر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو اب تم جو چاہو وہ پا سکتے ہو بس یہ یاد رکھنا کہ زیادہ ٹربل کریٹ مت کر دینا پھر سیٹی آف مستری کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ آ رکھے ہوتے ہیں اور ساتھ میں وہاں پر شویو اور وولف بھی آ چکے ہوتے ہیں وولف سوچتا ہے وانگ زی ٹینگ کی موسٹ ایکسپینسیو انڈسٹری سیٹی آف مستری نہیں ہے لیکن میرے بھائیوں نے سب سے پہلے یہی پر قبضہ کر لیا ہے گائی بولتا ہے ویل وولف بولتا ہے یہ تمہارے سیکنڈ ماستر کی وومن ہے تو تمہیں اس کی ساری باتیں ماننی چاہیے یاد رہے تمہیں اس کا خیال بھی رکھنا ہے وہ نائف دیتے ہوئے بولتا ہے یہ لو شویو بولتی ہے تھینک یو پیچھے سے کچھ آدمی بولتے ہیں یہ لڑکی کتنی اچھی دکھ رہی ہے لیکن مجھے اس سے در لگ رہا ہے سیکنڈ ماستر اس ڈیویل کے ساتھ کیسے سادھی کر سکتے ہیں وولف اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر بولتا ہے لیٹس گو اس کے آدمی یس بول کر بھاگنے لگ جاتے ہیں پھر ریسٹورینٹ کا سینڈ دکھایا جاتا ہے جہاں پر لین ینگ اور لول ینگ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پھر ریسٹورینٹ کا مالک ان دونوں کو ساتھ میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر بولتے ہیں اوہ مائی گوڈ نیس یہ دونوں پھر سے یہی پر کیوں آگئے لول ینگ بولتا ہے کیا تم نے وانگزی ٹینگ اور وانگی ان کو مارا ہے لین ینگ بولتا ہے ہاں میں نہیں انہیں مارا ہے لول ینگ بولتا ہے میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم نے انہیں کیوں مارا ہے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ تم نے انہیں اچھی طریقے سے نہیں مارا ہے لائک تم نے ویڈیو ریکوڈر ڈیلیٹ نہیں کیا تھا لیکن میں نے یہ سب تمہارے لئے کر دیا ہے تو لین ینگ پوچھتا ہے تم مجھے فالو کر رہے تھے لولین ینگ بولتا ہے مجھے یہ پتا تھا کہ تم کل رائٹ وانگ زی ٹینگ اور وانگ یون کو مارنے جا رہے ہو لیکن مجھے در لگ رہا تھا کہ تم کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤ اسی لیے میں تمہیں فالو کر رہا تھا تولین ینگ بولتا ہے تھینک یو برو لولین ینگ بولتا ہے اگر تم مجھے برو بلاتے ہو تو مجھے تھینک یو مت بولو تم گارٹس کو مارنے میں اور اپنے ٹارگیٹ کو ختم کرنے میں کافی تیز ہو تم نے اس تائم اچھا کام کیا ہے اگر میں صحیح ہوں تو یہ ایونٹ سپیریئرز کو ڈسٹرب کر سکتا ہے تمہیں ریسنٹلی اپنی پروفائل لو ہی رکھنی چاہیے اور انہیں یہ پتا نہیں چلنا چاہیے کہ تم کتنے سٹرونگ ہو اور اسی کے ساتھ یہ چپٹر یہی پر ختم ہوتا ہے دوستو لیکن ایک سیکنڈ ایک بات سنتے جاؤ تو بات یہ ہے کہ یہ سیریز اب آنگوئنگ ہے تو اس کے نیو چپٹرز اب کچھ دینوں باد آئیں گے تو نیکسٹ ویڈیو سے میں نیو مانگا سیریز سٹارٹ کرنے والی ہوں تو اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر دو اور بیل آئیکن کو بھی آل پر سیت کر دو تاکہ میں جب بھی نیو ویڈیو ڈالوں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ لوگ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پاؤ تو میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو سٹوری کے ساتھ بائی بائی موسیقی